بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے انگین درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج پر پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو گھٹنوں کے درد کے اوپر ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ گھٹنوں کے درد کے لیے ایک نہائیت ہی مجدرب اور دیسین اس کا شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا گھٹنوں کے اوپر سوزش ہیں یا آپ کے گھٹنوں سے چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں یا وٹمن ڈی کی کمی ہے تو یہ ویڈیو آج کا آپ لوگ اینڈ تک دیکھ لیں انشاءاللہ آج کا ویڈیو دیکھ لینے کے بعد اور آج کا جو نسکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے استعمال کر لینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوگا تو یہاں پر ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سیر کویسٹ ہے کہ ہمارے چینل مجدرب دیسین اس کے کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا جو بھی نیا ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے سانی کے ساتھ آپ کو مل سکے تو اب چلتے ہیں پیارے دوستو گھٹنوں کے درد کے علاج کی جانب اس کا نسکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے چند ایک آپ لوگوں کو ٹپس بتانا چاہوں گا جن کو آپ ساتھ ساتھ فالو کرو گے یا ان باتوں پر آپ عمل درامت کرو گے تو آپ کو گھٹنوں کا درد کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوں گے اس کے لئے نمبر ایک تو اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہے وزن زیادہ ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی وزن کا جو اضافی لوڑ ہے وہ گھٹنوں پڑتا ہے اس لئے وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں نمبر دو آپ لوگ جویں جوتے پہنتے ہیں وہ نرم سول والے جوتے جویں وہ استعمال کریں تاکہ سخت سول والے جوتے جویں ان کی وجہ سے بھی آپ کے گھٹنوں پہ جو ہے وہ دباؤ بڑھتا ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو چکناہٹ والی چیزیں جو ہے ان کو کم کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں کا درد جو ہے وہ یورک ایسر کی وجہ سے ہو تو میری تو یہی رائے ہیں کہ گھٹنوں کا درد کہ کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے اگر یہ آپ لوگ نسخہ بھی استعمال کرنا چاہ رہے تو پہلے یورک ایسر کا آپ لوگوں کو ٹیسٹ لازمی ہے تو ویسے تو عام طور پر عموماً گھٹنوں کا درد جو ہے وہ جب مریض جو ہے پچاس یا ساٹھ سال کے عمر میں جاتے ہیں زیادہ تر انہی لوگوں کو ہوتا ہے تو اس لئے یورک ایسر کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ نویت کا پتہ چل جائے کہ ہمارے گھٹنوں میں یورک ایسر کی وجہ سے درد ہے یا کہ خشکی ہو گئی ہے تو اس سے جو ہے جب ساری معلومات ہمیں مل جائیں گی اس کی اچھی طرح تشخیص ہو جائے گی تو علاج کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جب تک تشخیص نہیں ہوگی تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے کسی بھی مرض کا ہو اب ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ تھنڈی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا ہے چاول بغیرہ چنے کی دال بڑا گوشت ان چیزوں سے آپ لوگ اجتناب کریں اگر آپ کو گھٹنوں کا درد ہے تو اب چلتے ہیں پیارے دوستو نسکے کی جائیں یہ نسکہ آپ دوست سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نہائی پیسان اور سادہ سا نسکہ ہے اس کو آپ لوگ گھر میں پیس لیں بنا لیں اور آدھا چمچ صبح دوپہر شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو گھٹنوں کے درد سے جو ہے وہ بالکل احفاقہ ہو جائے گا اور آپ دعائیں دیں گے امید ہے پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ